ہیلو دوستوں آپ سبھی کو جائے محسی کی سواغت کیا جاتا ہے ایک اور نئے دمدار ویڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی پاور پھول ہونے والا ہے آج کا ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے میری پریجنوں آپ کے سامنے بہت سبھی ایسی باتیں رکھی جائیں گی جن باتوں سے آپ کا جون بدل جائے گا جن باتوں سے پرمیسر کے وچنوں سے آپ کا جون بدل جائے گا میری پریجنوں آپ سے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھنا لاش تک سننا لاش تک دھیان سے دیکھنا آنکھ کھول کر دیکھنا کیونکہ میری پریجنوں بائبل بتاتی ہے سمیں کم ہیں اور دن برے ہیں سمیں کم ہیں اور دن بھائنک آنے والے ہیں پرمیسر کے پرکوب کے ساتھ کٹورے انڈیلیں جائیں گے ویڈیو دیکھ کر دل دہل جائے گا اگر آپ چرچ جاتے ہو بائبل بھی پڑھتے ہو اور پاپ بھرا جیوان جیتے ہو اوی سنسارک جیوان سنسارک گانے فیلمیں ناچنا کودنا ڈینس کرنا گالی دینا دارو پینا گھٹکا بیڑی تنبا کو کھانا میں بول رہا ہوں اس سے کوئی لاب بھی نہیں ہے کوئی لاب بھی نہیں ہے ابھی تو اچھا لگ رہا ہے ابھی تو اچھا لگ رہا ہے پاپ کرنے میں گندے ویڈیو دیکھنے میں یاد رکھنا اچانک اگر یہ سمسی آ گیا اور آپ اسی طرح پاپ کرتے کرتے اگر آپ مر گئے تو آپ سوچ کر دیکھنا کہ آپ کو سرگ پرمیسر دے دے گا ارے پرمیسر نے ان سرگ دوتوں کو جب نہیں چھوڑا جن کے من میں گمند پن ہوا جنہوں نے پرمیسر کے سنگھاس ان کو چھیننا چاہا ان کو نہیں چھوڑا تو آپ کس کھیت کی مولی ہو کس کھیت کی مولی ہو ویڈیو دھیان سے دیکھ رہا ہے نا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کیجئے یاد رکھنا پرمیسر کے پرکوب کے ساتھ کٹوریوں لے لے جائیں گے اس ساتھ سال میں جو یہاں پر رہ جائیں گے ان کے لیے تو ہائے ہائے کڑوا پانی پینا پڑے گا میرے پرجنوں لہو پینا پڑے گا بائبل بتاتی ہے دھانے تو وہ ہیں جو اپنے وستر کو دھو لیتے ہیں کیونکہ انہیں جیون کے ورچ کے پیڑ کے پاس آنے کا ادھیکار ملے گا اور وہ بھاٹکوں سے ہو کر نگر میں پرویس کریں گے نئے یروسلے میں پرویس کریں گے شرگ میں پرویس کریں گے میرے پرجنوں شرگ میں سونے کی سڑکیں ہوں گے سونے کی مکان ہوں گے میرے پرجنوں ٹھیک ہے آگے لکھا مطی کی پوستک سات ادھیا کے تیرہ اور چودہ وچن میں سنکیت پھاٹک سے پرویس کرو کیونکہ چوڑا ہوا پھاٹک اور چالک ہوا مارگ جو بیناس کو پہنچاتا ہے اور بہتہرے ہیں جو اُس سے پرویس کرتے ہیں کیونکہ سنکیت ہوا پھاٹک اور سکرا ہوا مارگ جو جیون کو پہنچاتا ہے تھوڑے ہیں جو اُس سے پاتے ہیں میرے پرجنوں آج کے سمجھ میں چوڑے پھاٹک سے بہت سارے لوگ پرویس کر رہے ہیں چوڑے پھاٹک میں پاپ بیبیچار ہیں نسہ ہیں گلڑ پھرن independent گندے چیزیں گندے کام ہیں اُس میں جانہ سرل ہے بہت سنکھیہ میں چوڑے پھاٹک سے آج لوگ پرویس کر رہے ہیں نرک کی اور پرویس کر رہے ہیں ہمیں سنکیت پھاٹک سے پرویس کرنا ہے سنکیت پھاٹک میرے پرجنوں یہ سمسیہ میں یہ سمسیہ کے پچھے چلنا ہے پاپ سے بیبی چار سے بھرائی سے گلت چیزوں سے نسا سے ہمیں دور رہنا ہے دور رہنا ہے دور رہنا کیونکہ بھی سمائے بھی وقت ہے پر میں شرف کو ٹائم دے رہا ہے مند پھرانے کا پشت آپ کرو لوٹا ہو آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے پر میں شرف کو نیا زیون دے گا امر زیون دے گا میرے پرنوں آگے ہم پڑھتے ہیں مطی چوبی صدیہ کے انیس اور بیس وچن میں ان دنوں میں جو گرفتی اور دودھ پلاتی ہوں گی ان کے لئے تو ہائے ہائے اور پرانہ کیا کرو کہ تمہیں جاڑے میں یا سبت کے بھاگنا نہ پڑے جہاں پر یہ سمسی کا اوچن صاحب کہتا ہے جو گرفتی ہوں گی ان کے لئے تو ہائے ہائے جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اس لئے سمسی نے کہا دھنے تو وہ ہیں جو بانج ہیں دھنے وہ گرف ہیں جو ناجنے اور وہ ستھن جنہوں نے دودھ نہ پلائے ان کو دھن نیسو مسی کہہ رہا دھن نہیں کہہ رہا ایک سمیہ کی بات جب سینک لوگ یسو مسی کو کرس پہ چڑھانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو کچھ اس طریاں یسو کے لئے رو رہی تھی بلاپ کر رہے تھے رو رہی تھی ایک یروس لیپ کی اس طریقی یسو مسی کو پانی پلا نے آئی اس نے کہا ہے سوامی ہے گروہ ہم سب ترے لئے روتے ہیں یسو مسی نے اس اس طرح پلٹ کے کہا تھا ہے ناری تو میرے لئے مت رو اپنے اور اپنے بچوں کے لئے جا کرو کی جب یہ میرے ساتھ ایسا کریں تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا ایسا سمیہ مسی برودی کے دن میں ہوگا کہ یسو مسی نے ساپ ساپ کا تھا مسی برودی کے دن میں گلا کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے گردنیں کٹی جائیں گے ایسا بھاری کلے سکال ہوگا ایسا بھاری کلے سکال ہوگا اس سمیہ آپ کی سہن سیلتا سے باہر ہوگا میرے پرینو سہن سیلتا کے باہر ہوگا آگے لکھا آگے لکھا پرکاشتوا کے سولہ آدھیا کے آٹھ اور نو چند میں اور چوتھے نے اپنا کٹورہ سوری پر انڈیل دیا اور اسے منشیوں کو آگ سے جھلسا دینے کا عدکار دیا گیا اور منشی بڑی تپن سے جھلس گئے اور پرمیشور کے نام کی جسے این سب اپتیوں پر عدکار اسکین انڈیا کی اور اس کی مہمہ کرنے کے لئے من جی جیس ورننگ اب بیوی چار میٹھا جہر ابھی صدر جاؤ آپ یہاں پر رہ جاؤگے کچھ نہ کچھ گلتی کر کے پاپ کر کے یہاں پر چھوٹ جاؤگے تو بائبل ساب ساب خلاسہ کرتی ہے پرکاشتوا کے پریلتی یونہ کی دورہ جو رچی کے درسن کے دورہ ساب ساب خلاسہ کرتی ہے یہ جو سوری چمک رائے جو آپ سوری چمک دیکھتے ہو یہ مسیب روڈی کے دن میں یہ ایک آگ کا گولہ بن جائے گا یہ آگ کا گولہ بن جائے گا یہ آگ پھیکے گا اس کی روشنی اس کی کرنکنی ہاتھ ہوگی کہ منشع کی چمک رائے اس سمائے جندہ جل جائیں گے سیکڑ جائیں گے یہ مسیب روڈی کے دن میں ہوگا جتنے لوگ یہاں پر رہ جائیں گے جو لوگ یہاں پر رہ جائیں گے ساتھ بپتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پرمیسور کے پرکوپ کے ساتھ کٹورے انڈے لے جائیں گے ساتھ روڈی پھوکی جائیں گے بھولی جائیں گی اس ساتھ ورس میں ابھی ٹائم ہے کیونکہ یہ سو مسیح کے پاس یہ دھکار ہے کہ آپ کو نیا جیون دے سنسارک جیو انمت جیو باپ بیوچار چھوڑ دو بھی سمائے ابھی یہ وقت ہے ابھی یہ وقت ہے یاد رکھو سوچ کر دیکھو جو یہ سو مسیح کو نہیں جانتے ہوں گے وہ مر گئے ہوں گے اپنے ماتا پیتا سے بھی چڑ گئے بہت دور چلے گئے اور وہ اس تھان نرک کی جگہ تیار کر کے یہ سو مسیح نے خدا بیبل ساب بتاتی ہے ایک بار مرنا مانوش Trail کا ایک بار مرنا اور پھر اس کے کاموں کے انسار اس کا نیائے کرنا اوچیت ہے نیائے رائے میرے پریزنوں نیائے رائے یہ سو مسیح نے نیائے رائے اس کا نیائے کرے گا نیائے ہوگا پرمیشور نیائے کرے گا اس لئے سمائے ہے سمائے ہے آپ جیوانت پرمیشور پر بھی ساتھ کرو اپنے جائے پاؤ گے تبھی پرمیش رب کو مکٹ دے گا سوری کے جیون دے گا نیا جیون دے گا جائے پائے گا جو جائے پائے گا صرف وہی ان مستو کا وارس ہوگا ہمیں جائے پانا ہے پاپ پر سیطان پر ہمیں جائے پانا ہے اور یہ سمسی کے پاس لوٹ آئیے پرمیش رب کو معاف کرے گا میرے پریجنوں چھوٹا سندس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو سیر کرنا مسیح بابندوں کے پاس تاکہ بہت سارے لوگ بچے منتر آئیں اور یہ سمسیح کے پاس لوٹ آئیں کیونکہ یہ سمسیح سچا پرمیش ہو رہا ہے اس کو چھوڑا کوئی پرمیش ہو رہا ہے ہی نہیں میرے پریجنے ٹھیک ہے گوڑ لکھ جائے مسیح کی